دوستو آج ہم اس ویڈیو میں اے آئی یعنی آرٹیفیشن انٹیلیجنس کے بارے میں بات کریں گے جیسا کہ نام سے ہی واضح ہوتا ہے ایک ایسی انٹیلیجنس جسے آرٹیفیشنی بنائے گیا ہو آج کے دور میں آرٹیفیشن انٹیلیجنس کا ٹرن بہت ہی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور یہ ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ بنتا جا رہا ہے اس کی نیٹس اگزیمپل جیڈ جیڈی پیٹی ہے جسے جیڈ جنیلیٹی پیٹریڈ ٹرن فورمر بھی کارید آتا ہے اس جیڈ جیڈی پیٹی کی کمال بات یہ ہے کہ اس سے آپ اسی بھی فیر کا سوال پوچھیں بھر ایک گرامر ری لیٹیڈ فریکشن یا کوئی فورمل لیٹر ہی لکھنے کو بولیں تو اس سے کمال کی ایکوریسی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے لیکن یہاں ایک سوال رکھتا ہے کہ اگر یہ ایئی اتنی ہی فائدے مند ہے تو ایلون مرک نے ایسا کیوں کہا کہ ہمیں ایئی کی ڈیویلمنٹ کو سلو ڈاؤن کر دینا چاہیے اسے تیس نیومبر 2022 کو امریکل کی اوپن ایئی کمپنی کی طرف سے گنایا گیا تھا اور آپ کو یہ جانکہ بہت حیرانی ہوگی کہ جتنی تیزی سے اس کی پاپلائیٹی پھیل رہی ہے یہ دنیا کی اب تک کی fastest growing online service بن چکی ہے جیسا کہ آپ اس چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں دوستو نیٹفلکس کو 1 ملین یوزر سے پہنچنے میں تقیبند ساڑھے 3 سال کا وقت لگا تھا وہیں ٹویٹر کو 2 سال، فیس بوک کو 10 مہینے، انسٹراغرام کو صرف دھائی مہینہ اور جبکہ جیڈ جی بیٹی نے اسی مائلسٹرون کو صرف اور صرف 5 دن میں گھوڑا دی اور سو یہاں کو بتاتے چلے کہ AI کا ایمپیکٹ بہت تیزی سے ہو رہا ہے جس بھی سیکٹر پر اس کا ایمپیکٹ پرے گا کروڑوں نوپ نی جائیں گی لیکن یہاں کو زیادہ گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ World Economic Forum کی Future Report کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ سرطان میں ملین نئی جوپس بھی بنکے ہیں گی اسی ٹائم فریم میں اب آپ سوچ رہو گے کہ آخریں کس طرح کی جوپس ہوگی AI کی ہی ایک فیلڈ ہے مشین لرننگ جس کے ذریعہ ہمارے سوشل میڈیا کے واشنن لائکس اور ڈسلائکس کو اینلائز کر کے ہمیں اسی طرح کی ایڈ زکھائی جاتے ہیں اسی ٹیکنیک کو دو ہزار سولہ میں بریکسٹ کی ووٹنگ سے پہلے ہی یوز گیا گیا جس میں لوگوں کو سوشل میڈیا پر انڈویجولی ایڈ زکھا کر فورینلز کے بارے میں میس لیٹک انفرمیشن پر آئے گی جس سے ان کو منٹ بھی انفرنس کیا گیا کہ وہ بریکسٹ کی حق میں ووٹ دیں یہ بریکسٹ 51.9 پرسن سے کامیاب ہوئی چوتھا ایمپیکٹ ہے سکیمز جس طرح AI میزک جنریٹ کر سکتا ہے اسی طرح لوگوں کی ووئس کو بھی جنریٹ کر سکتا ہے جو کہ پچاسی پرسن تک انہی لوگ کی آواز میں مل دی چلتی ہوتی ہے ان آڈیوز کو استعمال کرتے ہوئے کئی بار سکیمز لوگوں سے ان کی فیملی میبرز کی آواز میں پیسوں کی ڈیمانٹ رہتے ہیں کچھ کنٹریز کی سکیم کی ریپورٹ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے سب سے بڑا اور ڈینجرس ایمپیکٹ ہیومنویڈ روبورٹس یہ روبورٹس انسانوں کی طرح ہی کام کرتے ہیں اور اگر انہیں AI سے کنیکٹ کر دیا جائے تو آپ اندالہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا یوسفل ہو سکتے ہیں ان کی ورکنگ ایفیشنسی انسانوں سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے لیکن یہاں ایک خطرہ بھی بتایا جاتا ہے آرٹیفیشن جنرل انٹیلیجنس کا دوستو کیا ہوگا کہ اگر یہ روبورٹس اتنے انٹیلیجنس بن جائیں کہ یہ ہر چیز میں انسانوں سے بہتر ہو جائیں کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب ان روبورٹس کی طرح بہت در جائے گی اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ انسانوں کی ایگزیسٹنس کو ختم کرنے بھی آ جائے دوستو جیسے اے 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 کی پوزیٹیف سائٹ کو ہم نے اگزیمپل بھی ذریع سمجھا تو وہی بات کرتے ہیں سب سے پہلا خطرہ ہے جوپس کو لے کر جہاں آج کے طور پر بہت تیزی سے گروہ کرتی ہوئی پاپلیشن ہمارا اہم مسئلہ ہے تو سوچئے کہ اگر ہمارے اتنے کام اے اے کی مدد سے بہتر طریقے سے ہونے لگے تو لوگوں کی جوپس کا کیا ہوا جیسے کہ آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کو ریلائز ہو کہ جیٹ جی بیٹی آپ کا کام کر سکتا ہے دوسرا ایمپیکٹ ہے ایجوکیشن سیسٹم پر یہ ورلڈ ریپورٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ مسئلہ کی طرف سے ہومورٹس اور اسائیمنٹ بنانے کیلئے کیا گیا یہ بہت ہی سٹوپیڈ وے ہے اے اے کو یوز کرنے کا اس سے شورٹر میں فائدہ تو اٹھاؤں سکتے ہیں لیکن نونگٹر میں اس کی نیگٹیو ایمپیکٹس کرتے ہیں جب انہی کو انسپٹ کو فیوچر میں سمجھنا اور یوز کرنا پڑے اگر بیٹا ایک کو میٹیو لگی تو تو لائک کیجئے اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز نیکل کے لیے ہمارے جنگل سبسکرائب کریں